ایک بھائی نے سوال بھیجا تھا کہ سر آپ بک آف انوخ کے بارے میں بات کریں یہ جو بک آف انوخ ہے یہ حضرت عدریس علیہ السلام کی طرف منصوب کی جاتی ہے لیکن اس کے اندر جانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک دو چیزیں پہلے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اول تو یہ کہ قصص الانبیاء کی جو میں نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں ہم یوسف علیہ السلام کے دروس پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ اسی پلیلسٹ میں شروع کے دروس میں جائیں تو حضرت عدریس علیہ السلام پر بازابتہ قصص الانبیاء میں درس موجود ہے لیکن اس میں ہم نے بک آف انوخ پہ بات نہیں کیا اچھا آپ تاریخ تبری اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر امام تبری نے یہ لکھا ہے حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں کہ اہل تورات کی بعض روایات میں آتا ہے کہ یرت کا ایک بیٹا خنوح نامی پیدا ہوا اور انہی کو عدریس علیہ السلام کہتے ہیں جنہیں اللہ نے نبوت کے عالی منصب پر فائز کیا اس وقت آدم علیہ السلام کے عمر چھے سو بائیس سال تھی اور عدریس علیہ السلام پر تیس صحیفے نازل ہوئے آدم علیہ السلام کے بعد انہوں نے ہی قلم سے باقعدہ لکھائی کا آغاز کیا اور قتال فی سبیل اللہ شروع کیا انہوں نے ہی سب سے پہلے کپڑوں کی سلائی شروع کی وہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے قابل کی اولاد کو گرفتار کیا اور انہیں غلامی کی زنجیریں پہنا دی عدریس علیہ السلام پر اپنے والد یرت کے توصل سے وہ باتیں پہنچی جو ان کے آباؤ اجزاد سے چلی آتی تھی اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو وسیعت کرتے رہتے تھے یہ سب کچھ آدم علیہ السلام کی زندگی ہی میں ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام نے قوم کو جمع کیا اور ان کے سامنے وعث کیا جس میں انہیں اللہ کی فرما برداری اور شیطان کی نافرمانی کا حکم دیا اور یہ بھی کہا کہ وہ قابل کی اولاد سے میل جول ختم کر دیں مگر قوم نے ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور بنو شیث کی ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت قیم کی اولاد کی طرف متوجہ ہونے لگی اور تورات میں یہ بھی آتا ہے کہ 365 برس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے عدریس علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا اس وقت ان کے والد کی عمر 527 سال تھی اور عدریس علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے والد محترم 435 سال زندہ رہے اور یوں انہوں نے 962 برس کی عمر بائی تو اب یہ تمام تفصیلات جو ہے یہ تورات میں آتی ہیں میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دینا اس لیے مناسب سمجھا کہ اب ہم جو بک آف انوخ کی طرف بڑھنے ہیں اس سے پہلے آپ کے سامنے کے بات سامنے آنی چاہیے کہ دیکھیں روح زمین پر بے شمار مذاہب و عدیان ہیں اور متعدد مذاہب کے پاس ان کی مذہبی اور مقدس کتابیں پائی جاتی ہیں اور کئی مذاہب کو یہ دعویٰ ہے کہ ان کی کتاب آسمانی ہے جہاں تک آسمانی کتاب کا سوال ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ پر وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی جس طرح ہم نے نو اور ان کے بعد کے انبیاء پر وحی کی سورہ نسا میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد آتا ہے تو اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء پر وحی نازل فرمائی مگر اسے ہر نبی پر یوں کتاب کا نازل ہونا ثابت نہیں رہا قرآن مجید میں صرف چار انبیاء حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت دعود اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحیفوں کو نازل کرنے کا ذکر مرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے سورة العالی میں فرمایا ہے کہ یقیناً ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے صحیفوں میں یہ ہے تو صحفی ابراہیم اور موسیٰ اور اسی طرح اللہ یہ بھی فرماتا ہے سورة النساء میں کیا ہم نے دعود کو زبور عطا کی اور پھر ہم نے ان کے پیچھے سورہ حدید میں فرماتا ہے اور پھر ہم نے ان کے پیچھے رسولوں کو بھیجا اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو پیچھے مبوس کیا اور ان کو انجیل عطا کی ٹھیک ہوگی بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتابوں کا ذکر مل گیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے صحف کا ذکر ملتیا تو اب دیگر انبیاء کو کتب دی گئیں کہ نہیں دی گئیں اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام واری بات جو ہے وہ صورت الحدید میں آتی ہے تو شرح فقہ اکبر جو ہے اس میں ایک سو چار آسمانی کتابوں کا ذکر ہے اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عبوظر غفاری رضی اللہ تعالی انہوں سے مربی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے صورت العالی کے نزول کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ نے کتنی کتابیں نازل کی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک سو چار کتابوں کو نازل فرمایا ان میں سے دس صحیف حضرت آدم علیہ السلام پر نازل کیے پچاس صحیف حضرت شیث علیہ السلام پر نازل ہوئے اور تیس صحیف حضرت عدریس علیہ السلام پر نازل ہوئے دس صحیف حضرت عبراہیم علیہ السلام پر اور چار کتابیں تورا زبور انجیل اور قرآن مجید ہے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کے صاحبزاد حضرت شیث علیہ السلام پر نازل شدہ صحیفوں کا دنیا میں کوئی وجود نہیں رہا یہاں تک کہ کسی کو یہ تک معلوم نہیں کہ وہ کس زبان میں نازل ہوئے تھے اب ایک تحقیق ہمارے سامنے جو گرد و پیش کرتی نظر آتی ہے وہ حضرت عدریس علیہ السلام پر نازل شدہ صحیفوں پر تفسرہ کرتے ہوئے بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ غالباً یہ آپ نے سنا ہوگا کہ فلسطین میں بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے پاس بعض غاروں میں کچھ مخطوط ہیں ان مخطوطوں میں سے ایک کتاب حضرت اخنوخ یا حضرت انوخ یعنی کہ حضرت عدریس علیہ السلام کی طرف منصوب ہے جسے انگریزی میں انوخ کہتے ہیں حالی میں اس کتاب کی کچھ ترجمیں انگریزی زبان میں شائع ہوئے اگرچہ اس بات کا کوئی حتمی و قطعی ثبوت موجود نہیں لیکن اب تک کی تحقیق کے مطابق اس کو قدیم ترین نبی کی کتاب کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح عراق میں سابیہ کے نام سے ایک چھوٹا سا گروہ پائے جاتا ہے جس کا ایک مستقل دین ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کتاب اور ان کے دین پر عمل پیرا ہے اور ایک زمانے میں حضرت نوح کی پوری کتاب ان کے پاس موجود تھی لیکن اب زمانے میں اس زمانے میں وہ ناپید ہو گئی ہے اور بہرحال اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیح نازل ہوئے جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام تو حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پرانے ہیں تو یہ جو بک آف انوخ کی طرف بتایا جاتا ہے اس کے اندر کتنی سچائی ہے اس کی آثنسیسٹی کیا ہے میں آپ کو عیسائیوں کی تحقیق اس بارے میں بتاتا ہوں کہ عیسائی خود اس بارے میں کیا کہتے ہیں ایک محقق ہے عیسائی ڈاکٹر سینڈرہ ہیمر سمیت انہوں نے اس پر بڑی تحقیق کی انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو پہلے تو یہ ہے کہ انجیل میں یا آپ سمجھ لیں انجیل نہیں بلکہ آپ کہیں کہ جو پوری بائبل جسے کہتے ہیں اس میں اول ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ سارا کچھ ہے تو اس کے اندر دو انوخ کا ذکر ہے ایک انوخ تو وہ ہے جو قابل کی اولاد سے تھا جس کو جینیسس میں بیان کیا گیا ہے چپٹر فور میں اور قابل جو ہے آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا ہے جس نے حابیل کو قتل کیا اور قابل جو ہے یہ وہ آدمی ہے جو سب سے پہلے اس نے کسی انسان کو قتل کیا اچھا اب اس کے بعد وہ لکھتی ہیں کہ قابل جو ہے اس کی اولاد سے آگے جو ہے انوخ نامی ایک شخص پیدا ہوا اچھا اب ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت عدریس علیہ السلام قابل کی اولاد سے نہیں تھے اور اس کو بائبل میں بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ جینیسس کی جو چپٹر نمبر فائیو ہے نا اس میں جن عدریس علیہ السلام کا انوخ کا ذکر ہے وہ کہتے ہیں جیس سن آف جیرد جیرد بیسکلی عربی میں یرد ہے اچھا اب آپ کہیں گے کہ یہ کیوں ہے دیکھیں جب یہ عبرانی سوریانی عربی زبان میں جو الفاظ آتے ہیں یہ آگے جا کے جب لیٹن میں ٹرانسلیٹ ہوئے نا تو جتنے یہ تھے وہ جہ بن گئے اب دیکھیں ہم یوسف کہتے ہیں وہ اسے جوزف کہتے ہیں تو یہ جہ بن گئے ہم یعقوب کہتے ہیں وہ اسے جیکب کہتے ہیں ہم یرد کہتے ہیں وہ اسے جیرد کہتے ہیں تو ہم ایوب کہتے ہیں وہ اسے جوب کہتے ہیں تو زبان کے فرق سے الفاظ بدل جاتے ہیں دیکھیں ہم عیسیٰ کہتے ہیں اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی اپنی زبان میں نام یسوع تھا اور یسوع جا کے وہ آگے جیزز بن گیا اور جیزز آگے اسپانوی زبان میں اسپانش میں جا کے حیسوس بن گیا اچھا محمد جو ہے عربی کا لفظ ہے محمد اردو میں محمد ہو گیا اور ترکی زبان میں محمد ہو گیا تو زبان کے ساتھ ساتھ یوں چبدیلی آتی رہتی ہیں تو وہ جینیسیس چپٹر فائیو میں یہ آتا ہے کہ انوخ is the son of Jared یعنی انوخ یرت کا بیٹا ہے اور جو محلیل کے بیٹے تھے اور محلیل جو ہے ان کے بارے میں پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بات جو میں نے آپ سے ذکر کیا تو اس میں باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس میں ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے تو بہرحال انوخ کے مطابق بھی انوخ جو ہے ان کے بارے میں بڑی تفصیلات جینیسیس کے چپٹر نمبر فائیو میں آتی ہیں لیکن ہمارا مقصد آج عدریس علیہ السلام کو بائبل کی روح سے ذکر کرنا نہیں ہے بلکہ اس کتاب کی طرف آتے ہیں کہ the book of انوخ جس کے بارے میں کہا جاتے ہیں it's an ancient Hebrew apocalyptic religious text تو اب اس کے اندر جو ہے تین books of انوخ ہیں اب اس کے اندر ایک طرف تو discussion ہوتی ہے demons کی giants کی angels کی اور اس کے بعد یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو طوفانِ نو آیا اس کو آنے کی کیا ضرورت تھی اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں جتنی کی جتنی کہ demons کی giants کی angels کی اور یہ flood سے متعلق اب ان میں سے کوئی بھی کتاب جو ہے وہ traditional Christian Bible کا حصہ نہیں ہے اچھا کچھ translations جو ہے نا اس کتاب کی وہ easier to follow ہیں بعض translations بڑی مشکل ہیں اب انوخ one جو ہے وہ بڑی consistent ہے with the fall of waters اور angels یعنی fall of angels سے متعلق اور genesis میں بھی اس سے متعلق کچھ باتیں آتی ہیں کہ وہ ان کے ہاں یہ ہے کہ the sons of God saw the daughters of men were fair یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عورت اور مرد کے درمیان جب تعلق قائم ہوا تو اس سے اولاد بنی اور اولاد بنی نوے انسان جو ہے وہ آگے پڑتی رہی اچھا book of انوخ جو ہے اس کے اندر کچھ آتا ہے کہ جو fallen angels تھے اب جب وہ زمین پر آئے اور انہوں نے آدمیوں کی نسل میں عورتوں سے شادی کی یعنی کون fallen angels نے تو نتیجتاً اس سے giant پیدا ہوئے تو ان کے ہاں یہ ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ angels جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں وہ خطا نہیں کرتے اور شیطان جو ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا ان کے ہاں یہ concept نہیں ہے عیسائی اور یہودی جو ہے وہ شیطان کو بھی فرشتہ ہی consider کرتے ہیں اسے وہ fallen angels کرتے ہیں کہ وہ ملک وہ فرشتہ جو آسمانوں سے نکالا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب وہ فرشتہ آسمانوں سے نکال دیے گئے تو وہ زمین کی طرف آئے تو زمین پر آنے کے بعد ان angels نے جو آسمانوں سے نکالے گئے تھے انہوں نے یہاں پہ آکے عورتوں سے شادیاں کی اب انجل اور عورتوں کی ملاب سے ایک الگ نسل مورز وجود میں آئی جسے وہ کہتے ہیں وہ جائنٹس تھے اچھا پھر اس کے بعد جو ہے اس کتاب میں اور بھی کچھ گناہوں کا ذکر ہے جیسے وچ کرافٹ وغیرہ کا اچھا پھر انوخ میں اس کی جو پہلی کتاب ہے اس کے انتر یہ بھی ہمیں description ملتی ہے dialogues between god and different angels خدا اور مختلف فرشتوں کے درمیان مقالمے اسی طرح جو فرشتیں جبرائیل علیہ السلام ہیں مثال کے طور پر ان کے متعلق جو ہیں کچھ تفصیلات آتی ہیں پھر اسی طرح جو ہے book of انوخ میں یہ بھی آتا ہے کہ خدا جو ہے وہ انوخ کو حکم دے رہا ہے کہ as a messenger to the fallen angels کہ حضرت عدریس علیہ السلام کو ان فرشتوں کی طرف بھی بھیجا گیا جو آسمان سے نکال دیے گئے تھے اب عدریس علیہ السلام اس کتاب کے مطابق انہیں کہہ رہے ہیں انہیں حق کی طرف بلا رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو تم نے کام کیے ہیں اس کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہو اسی طرح book of انوخ میں حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق بھی بہت تفصیلات آتی ہیں کہ نوح علیہ السلام جو ہے انہوں نے اس میں ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ ایسے ہیں جب as being born with white hair اور اسی طرح جو ہے نوح علیہ السلام کی کچھ اور انہوں نے تفصیلات اپنی اس کتاب میں لکھی ہیں کہ نوح علیہ السلام جو ہے اور ان کے تین بیٹے جو ہے انہیں اللہ سبحانہ وتعالی بچا لے گا جبکہ ساری کی ساری دنیا تباہ ہو جائے گی یعنی طوفان نوح کی طرف انہوں نے بات کی اور ادلیس علیہ السلام تو حضرت نوح علیہ السلام سے پرانے تو گویا یہ ان کی پیشن گوئیوں میں سے ایک بات لکھی ہے اس کتاب میں لیکن نوح علیہ السلام کی جو description اس کتاب میں بیان کی گئی ہے وہ یہودیوں کی اپنی تورات میں میں بھی نوح علیہ السلام کی اس طرح کی کوئی description نہیں ہے کہ he was born with white hair اسی طرح بک آف انوخ میں انہیں ایک سپر ہیومن فیچرز کے ساتھ ڈپکٹ کیا گیا ہے حالکہ تورات میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ایسی کوئی بھی گفت و شنید ہمیں نہیں ملتی تو بک آف انوخ میں بہت ساری ایسی باتیں بھی ہیں جو تورات اور دیگر کتب سے تضاد میں معلوم ہوتی ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ بک آف انوخ لکھی کب گئی تو ہسٹورینز نے ریسرچ کے بعد پوٹ ٹوگیدر کہ بھئی اس کی کمپوزیشن ڈیٹ جو ہے وہ دو سو سے تین سو سال قبل مسیح کی ہے اس سے زیادہ پرانی یہ نہیں لکھی گئی اس کا مطلب ہے کہ یہ لکھی گئی ہے آہ اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کے درمیانی عرصے میں یعنی کہ زبور آگئی تھی تورات تو پہلے ہی آگئی تھی تو زبور بھی آ چکی تھی یعنی بلکل آپ سمجھیں عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کے نازل ہونے سے دو سو ڈھائی سو تین سو سال پہلے میکسیمم یہ کتاب لکھی گئی ہے تو انسیکلوپیڈیا بریٹینکا کی جب ریسرچ کی گئی تو وہاں پر جو ہے ہمیں یہی ملتا ہے کہ تو اب اس کے بارے میں بہت ساری سپیکولیشنز ہیں کہ آیا اس کو لکھا کس نے اور آیا اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں وہ واقعی کوئی فیکچول ایویڈنسز ہیں کہ جن کو عدریس علیہ السلام نے خود رقم کیا اور اگر عدریس علیہ السلام کی کتاب ہے واقعتاً تو اس کتاب کو تو حضرت نو علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہونا چاہیے تھا یہ تو بہت بات کی کتاب معلوم ہوتی ہے اسی طرح بک آف اینوخ میں دو تین باتیں ٹھیک ہیں جو عیسائیوں اور یہودی خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتابوں سے ہم اہنگی رکھتی ہیں لیکن اکثر باتیں اس میں متزاد ہیں اس لیے جو بیبلیکل سکولرز ہیں دیڈو نوٹ کنسیڈر دی بک آف اینوخ ٹھیک سکرپچرز اس لیے انہوں نے اسے سکرپچرز میں شامل ہی نہیں کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ سکرپچرز میں اس لیے انہوں نے اس لیے سکرپچرز رہی ہیں کہ کوئی انسپائرز ورک ہے بسید اس لیے انہوں نے اس لیے انہوں نے سکرپچرز کینن جاں نے اس لیے انہوں نے اس لیے انہوں نے ایک سکرپچرز اور ایک سکرپچرز ٹھیک سکرپچرز تو اس کے علاوہ اور بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کلیکشن آف آلڈ بکس میں آلڈ ٹھیک سکرپچرز میں بھی اسے انکلوڈ نہیں کیا گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بک آف اینوخ کو ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کوٹ کرتے نظر آتے ہیں کہ جی اس میں جائنٹس کا ذکر ہے اور آپ کو جو دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دیں گے اس کو یا چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا زیادہ میکنفائی کر کے بتائیں گے کہ آپ ان کے علم سے امپریس ہو جائیں اور آپ جو ہے واقعیتاً کہنے لگے کہ واہ یار اس کے بارے میں تو کھوجنا چاہیے اس کے بارے میں اور بہت سارے لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں پھر کچھ موٹیویشنل سپیکرز ہیں جن کے بارے میں ایکچولی یہ جو ویڈیو میں بنا رہو ہیں آپ لوگوں کے سوالات آئیں اس کے جواب میں بنا رہو ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ ساحل عدیم نے بھی بہت زیادہ بک آف اینوخ کو کوٹ کرتے ہیں اور بڑے اس سے کوٹ کرتے ہیں میں نے تو بھی اس پر بات ہی نہیں کیا اور فرانا نہیں کیا اور یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا میں تو اس کے اندر یہ ہے اس کے بارے میں ہی شوز کہ وہ اس بک میں کوئی بہت زیادہ ویڈیو ہے اصل میں کرسٹینز اور جویش سکولرز themselves don't put any value into the بک اور یہ بھی صحیح نہیں سے نہیں پتا کہ وہ واقعی عدریس علیہ السلام نے لکھی بھی تھی کہ نہیں کیونکہ according to historians جنہوں نے اس پر ریسرچ کی وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی بائیس سو سال پرانی کتاب معلوم ہوتی ہے یا بہت ہوا تو تیس سو سال پرانی کتاب معلوم ہوتی ہے اگر یہ عدریس علیہ السلام کی لکھی ہوئی کتاب تھی تو اس کو تو بہت قدیم کتاب ہونا چاہیے تھا تو anyway i hope آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ where does this book stands اور یہ جو concept of giants بیان کیا جاتا ہے کہ fallen angels اور عورتیں جو انسانی عورتیں ہیں ان کی ملن سے کوئی ایک نئی چیز پیدا ہوئی جسے giants کہتے ہیں تو یہ بھی ایک ایسی بات ہے جو book of anok میں آئی ہے اس کے علاوہ تو اس کے اور کوئی شواہدات نہیں ملتے اور اسلامی روح سے تو یاد رکھو دیکھو fallen angels یعنی کہ آسمان سے نکالے ہوئے فرشتے اس طرح کا کوئی concept اسلام میں تو نہیں ہے ہاں اگر یہ اس کو ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جنات اور انسانوں کے ملاب سے کوئی نئی چیز پیدا ہوئی ہے تو اب وہ ایک ایسی بات ہے جس کے اندر جو ہے تحقیق کرنی پڑے گی اس کی اگر ایسی کوئی چیز ہے اور ہمارے لیے ممبع علم قرآن اور حدیث ہے نہ کہ وہ کتابیں ہیں جن کا خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ لا نصدقوں ولا نقدبوں کے نہ جن کی زدیق کی جا سکتی ہے نہ جنہیں جھٹلایا جا سکتا ہے ان میں سے بس وہی باتیں لی جا سکتی ہیں جو قرآن حدیث کے مطابق ہوں کہ ہمارے لیے تو قرآن حدیث ہی کس ہوتی ہے جنہیں گے لیگے لیگے لگے لیگے 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 لیکن